نمسکر دوستو میت سیریل کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنائی ہیں دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس وقت کی گوڑے خیبر مل رہی ہے میت ہڈا کے خلاف جا چکے ہیں اس سمیں منمیت پہلوان کے فادر جا کر اور سیدھا سیدھا اس لڑکی کو یہاں سے نکلنے کے لیے پرانک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو آخر کار منمیت پہلوان سے ہی وہ سب کچھ کروا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم منمیت کی بات کی جائیں تو منمیت اور میت ہڈا ایک ہونے جا رہے ہیں دوستو کیونکہ سبی لوگ آخر کار سسپنس میں ہیں کہ آخر کار اس چیز کا ہوگا کیا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس چیز میں ایک بھاری بھر کم ٹوشٹ اور بھی دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں میتھ اڑا کی تو میتھ اڑا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ جو تم لوگ سوچ رہے ہو وہ ایسا تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں کیونکہ تم لوگوں کی سوچ گھٹیا تھی گھٹیا ہے اور مجھے تو لگ رہی گی گھٹیا ہی رہے گی لیکن دور تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی کہانی میں ایک بار پھر سے ایک ایسا نیا ٹوش رہا تو ہوا نظر آئے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے منمیت پیلوان بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میتھ اڑا کے خلاف اگر کسی نے بھی کسی بھی طریقہ کی ٹچ بھی کرنے کی کوشش کی نکالنا تو بہت دور کی باتیں میتھ اڑا کو یہاں سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیہ سبھی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آخر کار منمیت پیلوان کا باپ سرکار کچھ بھی گندہ کر سکتا ہے اور واقعے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیہ سبھی لوگ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو وہ انسان جو ہے وہ کسی بھی طریقہ سے اپنا کام کبھی بھی پونڈ کر سکتا ہے اور اس نے پہلے ہی بول دیا تھا میتھ اڑا نے کہ میں ان لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہوں لیکن سرکار کبھی بھی کچھ بھی اٹیک کروا سکتا ہے یہ بات بہت پہلے ہی صد ہو چکی تھی ساتھ دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں میں روحیت ناغرہات جوڑ کر انوروت کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گا